السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ نشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکوفر ویلز کیا ہوتے ہیں ایکوفر بھومیں کیا ہیں یا ایکوفر جو کام کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ کیسے ہمیں بینیفٹ دے سکتی ہے اس پر بات کروں گا پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ خیرہ ہو میں ہوں ڈاکٹر حفظ دستار انجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے وٹ ایکوفر ویلز ایکوفر ایکوہ کا معنی ہوتا ہے پانی پھر کا ہوتا ہے کہ جو خانے ہوتے ہیں پانی جن کے اندر سٹور ہوتا ہے یہ دونوں لفظ مل کر ایکوفر بنتے ہیں زمین کے اندر جو پہیں ہوتی ہیں خانے ہوتے ہیں جن کے اندر پانی جا کر سٹور ہوتا ہے وہاں سے پھر ہم پانی لیتے ہیں ان کو ایکوفر کہتے ہیں جیسے ہم کسی بوٹل کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور پھر بوٹل سے نکالتے ہیں بوٹل کے اندر اگر پانی ہوگا تو ہمیں پانی میسر ہوگا ہم زمین سے پانی نکار رہے ہیں لیکن اگر اس کے اندر پانی جانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کریں گے تو ہمارا جو واتر لیول ہے وہ دن بہ دن نیچے جا رہا ہے آنے والے وقت میں پانی پر ہی جنگیں ہیں جنگیں پانی پر ہو رہی ہیں اور آنے والے وقت میں مزید جنگیں بھی اسی پر ہو گئی ہم نے اس سے بینیفٹ کیسے اٹھانا ہے کیا کرنا ہے اس کے بینیفٹ تو اتنے ہیں کہ ہم جو ڈرین کا پانی ہوتا ہے یعنی ہماری استعمال کا پانی ہوتا ہے اگر ہم اس کو سمجھتے ہوں تو اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں ریسائیکل کر سکتے ہیں بارشوں کا پانی اتنا زیادہ زیادہ ہوتا ہے ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کو ان کے اندر سٹور کر سکتے ہیں یہ کیسے کیا جا سکتا ہے ان کے میں آپ کو میتھڈ تلیقے بتاؤں گا کہ یہ پروسیجر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو پراسس کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے اس سے بینیفٹ کیسے اٹھائی جا سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایکو فر ہوتا کیا ہے وہ میں نے آسان آپ کو مثال دے دی ہے کہ جیسے ایک بوتل ہے اس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں پھر دوبارہ نکال لیتے ہیں بوتل کے اندر جتنا پانی ہوگا اتنا ہی ملے گا اگر ہم اس کے اندر سے نکالتے جائیں گے دوبارہ نہیں ڈالیں گے تو وہ پانی تو ختم ہو جائے گا اسی طرح ایکو فر جو ہوتے ہیں زمین کے اندر جو تہیں ہوتی ہیں جو خانے ہوتے ہیں جو پانی کو سٹور رکھتے ہیں اپنے اندر اگر ہم ان میں سے پانی نکالتے رہیں گے ان میں دوبارہ ڈالنے کا انتظام نہیں کریں گے تو پھر ہمیں پانی کہاں سے ملے گا ہمارا واتر لیول ڈاؤن ہی ہوگا دن بہ دن دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو رجداروں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ